اتنی سخت دل عورت ہے وہ کہ کون سی وائف چاہیے گی ساٹھ ستر دن کے بعد ان کا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے عبداللہ حد صاحب جو ہے مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کا کنیکشن کیا ہے بشرا اقبال کا دانیا ملک پر لبزی بار کراچی کی مقامی عدالت میں عامر لیاقت کی سابقہ اہلیہ اور بیٹی دعا عامر عدالت میں اپنے وکیل کے ہمراہ پیش ہوئیں عدالتی کاروائی کے بعد میڈیا سے رسمی غفتگو میں ایک بار پھر بشرا اقبال نے دانیا ملک کو کھری کھری سنا دی بشرا اقبال نے کہا یہ کیسے بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے جو چاہتی ہے کہ اس کے مرہوم شوہر کو مرنے کے بعد پوس مارٹم کروا کر عذیت دی جائے ایسا تو کوئی اپنے دشمن کے لیے بھی نہیں سوچتا مرہوم عامر لیاقت کی موت کا ذمہ دار یہی عورت ہے جس کی ورث سے عامر لیاقت کا شکار ہوئے اور پھر میں کہوں گی بیسے تو وہ ایکس وائف ہے اگر وہ اپنے آپ کو وائف کہتی ہے اور سمجھتی ہے خود سے ہی تو آپ مجھے بتائیے کہ کون سی وائف چاہے گی کون سی چاہنے والی وائف چاہے گی کہ ساٹھ ستر دن کے بعد اس کے شوہر کی قبر کی کشائی ہو اور اس کو باڈی کو نکالا جائے اسے چیرہ پھاڑا جائے مجھے نہیں لگتا ہم تو اپنے دشمن کے لیے بھی نہیں سوچیں گے ایسا لیکن وہ چاہتی ہیں کہ عامر صاحب کی قبر خوشائی ہو ان کی باڈی نکلے اس کو کاٹا پیٹا جائے اور اس کو چیرہ جائے پھر اس کو سیہ جائے ایسی ایسا کام صرف ایک شک کی قلب خاتون بھی کر سکتی ہیں اتنی سخت دل عورت ہیں وہ کہ وہ اپنے آپ کو بیوی بھی کا دعویٰ کر رہی ہیں درخواہ گزار ویکیل کے بارے میں بات کرتے ہوئے بشرا اقبال نے کہا کہ عبدالآہد کو اگر لیامی لیاکت سے اتنی ہی محبت تھی تو وہ اس وقت کہاں تھے جب ان کی ویڈیوز لیک ہوئے تھیں جو صاحب ہیں جن کو بہت تکلیف ہیں ان کو سپاٹم کرانے کا اتنا شوق تھا اور ان کا اتنا کنیکشن یا ان کو اتنی زیادہ فکر تھی تو سب سے پہلے وہ ایف آئی اے میں کیس جمع کر آتے آمی لیاکت صاحب کی جو ویڈیو ان کی تھرڈ بائی پنی اور ان کی جذبات ان کے احساسات اور ان کا کنیکشن ابھی بھی انہوں نے ان کی بار بار تیسری وائف تیسری وائف کا حوالہ دیا اس کا مطلب ان کے اچھے کنیکشنز بنتے ہیں ان کے ساتھ وہ اس ٹیم ایف آئی اے جاتے اور دانیا ملی کے خلاف مقدمہ درج کرواتے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اب سستی شورت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب ڈرامے کر رہی ہیں اگر آپ کا عامل یاکت سے اتنا سٹرونگ آپ کا وہ ہے بانڈنگ آپ کو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ سیلیبریٹی تھے ہائے پروکائل شخصیتیں پس مارٹم ہونا چاہیے تو آپ کو ایف آئی اے میں کیس داخل کرنا چاہیے تھا اسی عامل یاکت مرہوم کی تکلیف پا سوچ کر کے جو ویڈیو ان کی وائرل ہوئی تھی اور جس ڈپریشن میں وہ گئے جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی پر آپ ادھر نہیں گئے آپ کی تکلیف ہے کہ پس مارٹم کروایا جائے کیونکہ آپ کنیکٹڈ ہیں دانیا سے آپ کنیکٹڈ ہیں ان خاتم سے جن کا آپ نے ابھی بھی حوالہ دیا آپ بار بار کہہ رہے ہیں ان کی وائف کو تکلیف ہے ان کی وائف کو دس شوز کہ یو آر کنیکٹڈ تو کڑیاں اگر آپ ملا لیں تو جواب خود ہی مل جائے گا کہ یہاں آمیر لیاقت کی پوسٹ مارٹم کا کاؤز آف ڈیٹھ معلوم کرنا نہیں ہے آمیر لیاقت کی اخلاف پوسٹ لگانے پر دانیا ملی کا انسٹرگرام اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے جس کے ہمارے پاس سارے سبود موجود ہیں وکیل عبدالعہد صاحب کون ہے انہوں نے ماضی میں آمیر لیاقت پر کس طرح کی چڑھ اچھالا یہ میں جانتی ہوں بشرا اقبال نے میڈیا کو ترخواد گزار وکیل کی حقیقت بھی بتا دی بشرا اقبال کا مزید کہنا تھا کہ ہم تو رول گئے ہیں عدالتوں کے چکر کارٹ کارٹ کر عبدالعہد صاحب جو ہیں ان کی آپ اگر فیس بک کے پریویس اس پر جائیں تو ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں ان کا آمیر سے سامنا ہوا ہے ایک فورم تھا جہاں پہ آمیر گیسٹ کو لائے گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے آمیر سے کوئی سوال کیا تھا اور آمیر نے کوئی جواب گیا تھا تو وہ لکھا گیا تھا کہ آمیر لیاقت روستیڈ بائے عبدالعہد تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کو بڑے خوشی ملی تھی اور اگر آپ ہی سارے لوگ فیس بک کے پریویس اکاونٹ پر ان کا کنیکشن کہاں سے بنتا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے سیاسی کنیکشن بھی بنتا ہے ان کا پر میں سیاست کو بیچ پہ نہیں لا رہی آپ لوگ چاہیے دیکھنا تو دیکھ سکتے ہیں سب سارے سیاسی کنیکشن بھی بنتے ہیں اور آمیر کے ساتھ ان کا خوش پرسنل بوکس اور احنات تھا کسی پارٹی کی بنیاد پہ تھا مجھے نہیں پتا پر یہ بات ہے کہ ہم واقعی رول گئے ہیں ہم واقعی ہمیں بلا وجہ اس طرح سے چکل لگوائے جا رہے ہیں اگر وکیل صاحب جو ہیں وہ اتنا دل رکھتے ہیں اور اتنی احساس رکھتے ہیں کہ انہیں عامل یاکت کا احساس ہے تو عامل یاکت کی فیملی کا بھی احساس ہونا چاہیے گا